پیارے دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیرے سے ہوں گے عارف کا نام آپ نے سنا ہوگا اور عارف کے ساتھ ایک سارس کا نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا یعنی کہ ایک ایسی داستان جس نے لوگوں کو انگلیاں دبانے پر مجبور کر دیا ہے کہتے ہیں نا کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے علاوہ جانوروں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آج کل وقت ایسا ہو گیا ہے کہ محبت انسانوں سے زیادہ جانوروں میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں انسان ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈسنے کے لیے تیار ہیں وہی جانوروں کی محبت سر چڑھ کر کے بول رہی ہے آپ نے عارف اور سارس کی داستان سنی ہوگی کافی زیادہ ویڈیوز شوشن میڈیا پر دیکھے ہوں گے لیکن آج ایک ایسے ویڈیو کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں عارف اور سارس کے بارے میں پیارے دوستو ساتھیوں عارف اور سارس کی ایک ایسی دوستی ہے جس کی ویڈیوز لاکھوں کی تعداد میں شوشن میڈیا پر موجود ہیں وہی ایسے لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سیکھ لینا چاہیے جو ہمیشہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ بری نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب اس کی نظر ہٹے اور ہم اس پر اپنا وار کریں وہی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عارف نام کے شخص نے ایک سارس کی دیکھ بال کی جو کی کافی زیادہ گھائل حالت میں اس کو جنگل کے اندر ملا تھا اور یہ محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہلکہ ہلکہ شوشن میڈیا پر لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے دیوانے ہو گئے لیکن ابھی پچھلے کچھ دن پہلے ہی اس سارس کو جو ہے ون بیبھاگ کے لوگ لے گئے جس کے جانے کے بعد سارس بھی مایوس ہو گیا اور وہی دوسری طرف عارف بھائی بھی کافی زیادہ مایوس ہو گئے دونوں ہی مایوس رہنے لگے چونکہ کچھ پالیسی وغیرہ ہے اس وجہ سے وہاں سے سارس کو لے جائے گیا لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج گیارہ اپریل کو پھر سارس سے ملنے کے لیے عارف بھائی بجنور شاید ہاں بجنور میں ہے بجنور پہنچے اور وہاں جا کر کے انہوں نے اپنے کانپور پہنچے کانپور جا کر کے انہوں نے سارس کو دیکھا ان کے وہاں پہنچنا ہوا اور دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے جو بیریک ایڈنگ کی گئی ہے اس سارس کے لیے عارف کو دیکھ کر کے وہ سارس یہاں سے وہاں کھوٹنے لگا یہاں تک کی وہ اس کے اندر اڑتا ہوا بھی نظر آیا سب تصویروں میں صاف طور سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کہ محبت جو ہے کس طرح سے سر چڑھ کر کے بول رہی ہے ایک انسان اور ایک پرندے کی ایسی مثال ایک ایسی دوستی جو کی شاید آپ لوگوں نے صرف اور صرف کس سے اور قانیوں کے اندر سنی ہوگی لیکن یہاں پر یہ بالکل صاف طور سے دکھایا جا رہا ہے عارف جب وہاں پہنچے تو کافی زیادہ خوش نظر آئے کیونکہ انہیں ان کا کھویا ہوا وہ سارس مل گیا جو کی پچھلے کافی دنوں سے کارنٹائن کیا ہوا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اچھڑیا گر میں کارنٹائن ہے اس کے لیے کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا لیکن تمامی طرح کی اس کے لیے سبیدائے وہاں پر محیعہ کرائی جا رہی ہیں سی سی چیزی کیمرے لگائے گئے ہیں جس سے کیونکہ سارس کو کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو عارف بھائی جب وہاں پر پہنچے تو سارس کافی زیادہ خوش نظر آیا خوشی کے مارے یہاں سے وہاں وہ جھومنے لگا یہاں سے وہاں دھوڑنے لگا تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سوچئے کہ آج انسان جو ہے انسان کا خون بینے کے لیے تل گیا ہے انسان انسان پر اس طرح سے نظر گڑائے ہوئے ہے کہ کب اس کی نظر ہٹے اور میں جو ہے اپنا پنچہ اس پر مار دوں تو آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں لوگوں سے محبت کرنی چاہئے اور اس سارس پکچی سے وہ سب کچھ سیکھنا چاہئے یہ بے زبان ہے جبکہ ہماری زبان بھی ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں عقل بھی دی ہے ہمیں دو ہاتھ پیر سب کچھ دیئے ہیں یعنی کہ ساری مخلوق کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ افضل انسان کو بنایا گیا ہے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ کیونکہ ہمارے پاس دماغ بھی ہے ہاتھ پیر ہیں سوچنے کی صلاحیت بھی ہے اس کے باوجود بھی آج زیادہ تر لوگ جو ہے جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتے ہوئے رزر آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اس طرح کے رویے اختیار کر رہے ہیں کہ کوئی جانور بھی کسی جانور کے ساتھ نہ کرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانا چاہیے اور لوگوں سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے یہ ویڈیو ان تمامی لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر اپنی زندگی میں عمل کریں گے اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں گے تو میرا ماننا ہے ان لوگوں کی زندگی کافی زیادہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ آج کل وقت بدل چکا ہے پہلے جب ہم ناراض ہوا کرتے تھے روٹھا کرتے تھے تب لوگ جو ہے ہمیں منا لیا کرتے تھے اس وقت لوگوں کے اندر محبت ہوا کرتی تھی لیکن اب وقت بدل چکا ہے اب جب لوگ ناراض ہوتے ہیں تو سامنے والے شخص کو پیچھا چھوڑانے میں آسانی ہو جاتی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ کب یہ بندہ ناراض ہوگا اور کب ہم اس سے پیچھا چھوڑائیں آج کل رشتوں میں وہ تمامی چیزیں دیکھنے کو نہیں مل نہیں اس لئے وقت رہتے ہوئے رشتوں کو قائم کر لیجئے جو رشتے آپ کے ٹوٹ چکے ہیں انہیں دوبارہ سے منا لیجئے یقیناً یہ رشتے تو مل جائیں گے لیکن اگر زندگی چلی گئی تو وہ آپ کو دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گی یہ ایک چھوٹا سا میسیج آپ تمامی لوگوں تک پہنچانا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیرے سے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو نیچے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمیں انسٹرگرام، فیز بلوک، ٹویٹر پر بھی فولو کر لیجئے تمامی طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ لوگ ہماری چینل پر بنے رہے ہم ملتے ہیں آپ سے گر کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں